ایک بیٹی شہدو کے در سے گھر سے نہیں نکل رہی ہے شہدو کے ستم سے وہ گھر جانا اس نے چھوڑ دیا ہے گاؤں کا ہی دبنگی یوک اسے آتے جاتے چھیڑتا ہے اسکول جانے سے اسے در لگتا ہے اور منچلو کی خوف سے پرشاستن بھی مون ہے پولیس میں گوہار لگانے کے بعد بھی اس کی پکار نہیں سنی گئی اب وہ پردان منطری کو چچھے لکھ کر سرکشا کی گوہار لگا رہی ہے ایک بیٹی انصاف مانگ رہی ہے مظفر نگر کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم کب تک ستم سہیں کب تک منچلو کی در سے گھر میں دبکے رہیں مظفر نگر کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں سوال ہے کہ پردان منطری جی اب اس کی گوہار کب تک سنیں گے کیا پی ایم در کے سائے میں جی رہی مظفر نگر کی اس بیٹی کو انصاف دلائیں گے مظفر نگر سٹی کے ایک سکول ارشمت خان گل سنٹر کالیج میں ساتھوی کخشہ کی چھاترہ ہے یہ اور اس کا حروف ہے کہ پچھلے ایک سال سے سوجدو گاؤں کا ہی عبداللہ نام کا ایک یوک سکول جاتے سمیں اس کے ساتھ چھڑکانی کرتا رہا ہے حد تب ہو گئی جب عبداللہ نے چھاترہ کو جبرن آرٹس اتارنے کی کوشش کری اور منچلے کی معنی بڑھتی گئی چھاترہ کو دھمکی دی کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا نہیں کیا تو اسے تیجاب سے جلا دے گا جب چھاترہ نے پریوار کو آ پیتی بتائی تب پریوار والوں نے عبداللہ کو سمجھانے کی کوشش کی تو چھاترہ کے بھائی کی اس نے پٹائی کر دی جب اس کی شکایت ہوئی تو اس کے بعد بھی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اب چھاترہ نے پی ایم کو پی ایم سے گوہار لگائی ہے یہ روزہ میں پریشان کرتا تھا سال بھڑ سے جب میں سکول سے آ رہی تھی تو کھیچنے ہاتھ پکڑ کے کھیچنے لگا کہنے لگا میرے ساتھ چل میں نے مانا کر دی میں رونے لگی کہنے لگا تیرے موں پہ تیجاب فیانک دوں گا دس تاریخ کی بات ہے یہ دس ستم اگلی مہینہ کے ایک مہینہ ہو گیا پھر کہنے میں نے اپنے گھر پہ باتایا میرے بھائی نے پوچھا میرے بھائی پہ بہت بہت جایا انہوں نے